دیتے چلیں گے یہاں پر صدر مملکت نے الیکشن کے لیے 6 نومبر کی تاریخ تجویز کر دی ہے صدر مملکت کا چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کو خط صدر مملکت نے 9 اگست کو وزیراعظم کے مشورے پر قومی اسمبلی کو تحلیل کیا عام انتخابات 6 نومبر 2023 کو ہونے چاہیے صدر مملکت نے الیکشن کے لیے 6 نومبر کی تاریخ تجویز کر دی صدر مملکت کا چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کو خط صدر مملکت نے نو اگست کو وزیراعظم کے مشورے پر قومی اسمبلی کو تحلیل کیا صدر مملکت کے مطابق عام انتخابات 6 نومبر 2023 کو ہونے چاہیے اپ ڈیٹ کریں گے یہاں پر صدر مملکت نے الیکشن کے لیے 6 نومبر کی تاریخ تجویز کر دی صدر مملکت کا چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کو خط صدر مملکت نے نو اگست کو وزیراعظم کے مشورے پر قومی اسمبلی کو تحلیل کیا عام انتخابات 6 نومبر 2023 کو ہونے چاہیے صدر مملکت نے الیکشن کے لیے 6 نومبر کی تاریخ تجویز کر دی صدر مملکت کا چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کو خط صدر مملکت نے نو اگست کو وزیراعظم کے مشورے پر قومی اسمبلی کو تحلیل کیا صدر مملکت کے مطابق عام انتخابات 6 نومبر 2023 کو ہونے چاہیے بریکنگ نیوز دیں گے یہاں پر صدر مملکت نے الیکشن کے لیے چھے نومبر کی تاریخ تجویز کر دی ہے صدر مملکت کا چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کو خط صدر مملکت نے نو اگست کو وزیراعظم کے مشورے پر قومی اسمبلی کو تحلیل کیا صدر مملکت کے مطابق عام انتخابات چھے نومبر دو ہزار تئیس کو ہونے چاہیے اپڈیٹ کریں گے یہاں پر صدر مملکت نے الیکشن کے لیے چھے نومبر کی تاریخ تجویز کر دی صدر مملکت کا چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کو خط اسی حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ روز نیوز رزا عبد مصطفیٰ جی رزا بتائیے گا صدر مملکت نے چھے نومبر کی تاریخ تجویز کر دی ہے انتخابات کے لیے جی بالکل صدر مملکت ڈاکٹر آریف حلوی نے چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کو ایک خط لکھا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ صدر مملکت یعنی آریف حلوی نے نو اگرد کو وزیرا عبد کو مشروع قومی اسمبلی کو تحریف کیا تھا اور آئین کے آرٹکل 48.5 کے تحت خرد کا اختیار ہے کہ اسمبلی میں آم انتخابات کے نقاط کے لیے تحریف کی تاریخ سے 90 دن کے اندر الیکشن کی تاریخ مقرر کرے انہوں نے کہا ہے کہ آئین کے 48.5 کے تحت قومی اسمبلی کے لیے آم انتخابات قومی اسمبلی کی تحریف کی تاریخ کے ایک نوافی دن یعنی 36.12.23 تک ہونے چاہیے انہوں نے کہا اس تاریخ تک ہو جانے چاہیے انہوں نے ٹیپ الیکشن انمیشن کو بکا کہ ہم نے آپ کو بلشرے کے لیے مدل کیا تھا آپ نے ہمارے موقف کے برس موقف تیار کیا اور ساتھ آئین کی اسکیم اور فرید برس مطابق یہ الیکشن کمیشن کا تیار ہے آر اگرس میں مرد شماری کی شاہد کے مازل کا بندیو کا عمل بھی جاری ہے اور آئین کے آرٹکل کامر فائز کے تحت الیکشن ایک سیکشن سپرہ کے تحت یہ ایک لازمی شرط ہے ساتھی وزارت قومی مصاب نے بھی الیکشن کمیشن کے موقع بھی تحت کی ہے حضرت ممکت کا کہنا تھا کہ چاروں سوائی کمٹوں کا خیال ہے کہ انتخابات کی تاریخ اعلان الیکشن کمیشن پاکستان کا منڈیٹ ہے ان حالات میں اب الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ منطفانہ اور غیر جانبلا انتخابات کے نقاط کے لیے تمام نقاط کو مزیدہ رکھتے ہوئے الیکشن وہ دلیہ سے رجوع کرے اور انمائی حاصل کرے تو یہ بڑی اہم ڈیویلپلٹ ہے کہ صدر نے جو کافی جنہوں سے خامل کے اور مطالبہ کیا جاتا تھا کہ صدر الیکشن کی تاریخ کے حضرت پر انہوں نے تاریخ ہونے دیرے کے ایک تاریخ تکلیف کی ہے کہ چھے نومبر دوزار ٹیس تک پیر والے دن تک یہ الیکشن ہونے چاہیے اور اس تاریخ سے نواز سیوہ دن یہ بنتا ہے نواز دن سے پہلے پہلے الیکشن کا نقاط ضروری ہے جب اسمبلی تعلیل ہو جائے اگر اسمبلی اپنی مدد پوری کرے تو سار دن میں الیکشن ہوتے ہیں اور اگر اسمبلی ایک دن پہلے بھی تعلیل کر دی جائے تو الیکشن کے لیے الیکشن کمیشن کے باست نواز دن کا ٹائم ہوتا ہے الیکشن کمیشن کا عبارہ یہ کہنا ہے کہ یہ سیار الیکشن کمیشن کا ہے کیونکہ آئین جو کچھ جو ترامین کی گئی تھی الیکشن ایکٹ میں اس کے پیدا اب یہ مکمل اختیار الیکشن کمیشن کا ہے لیکن اس کے حالے سے اب یہی رائے ہے ترجیہ کاروں کی گھتمی ترسلہ عدالت نہیں کرے گی جی رضا یہ بھی بتائیے گا اسے پہلے الیکشن کمیشن نے انکار بھی کیا تھا صدر مملکت سے ملنے سے اور انہوں نے یہی کہا تھا کہ الیکشن کمیشن کو ہی اختیار ہے الیکشن کروانے کا جی بلکل میں نے جیسے جارت کیا کہ الیکشن کمیشن کو وہ چیف الیکشن کمیشن کو مدعو کیا تھا صدر مملکت نے اور اس خطر میں صدر اس بات کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے آپ کو مدعو کیا اور آپ تشید نہیں دائے لہٰذا آپ یہ بڑا اہم معاملہ ہے اور آپ الیکشن سے ہی تاریخ دیں جو کہ نوازی میں دیں یعنی نوازی دن سے ایک دن پیلت کی ہونی چاہیے اور وہ چھے نوم پر دوزارت پیس بنتی ہے لیکن اس سوالے سے آپ دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن چیف الیکشن کمیشنر کے موقع پتیار کرتے ہیں صدر نے ان کو یہ بھی مشرہ دیا ہے کہ وہ عدالت سے رجوع کرے تاکہ بات زیادہ واضح ہو جاتے آپ دیکھنا یہ ہے کہ چیف الیکشن کمیشن صدر کے خطر کے خطر کیا جواب دیتے ہیں اور اس حوالے سے آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ہمارے ناظرین کو باتا ہوں کہ سپریم قوڈ بھی اس طرف بھی رجوع کیا جا چکا ہے اور سپریم قوڈ میں بھی یہ مابلہ اب زیر بیعت آئے گا کہ کیا صدر موکر الیکشن کی تاریخ دے سکتے ہیں یا نہیں یا پھر چیف الیکشن کمیشنر کا استیار ہے یہ الیکشن کمیشن کا موقع یہ ہے کہ آلی میں جو اسمبلی ختم ہوئی اس نے ایک 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 بھی پاس کیا تھا جس کے تحت الیکشن کمیشن کو افتیارات یہ دیتے ہیں الیکشن کی تاریخ دینے کے لیکن دوسری طرح کچھ مہارین کا یہ خیال ہے کہ صدر موکر کا اسمبلی تاریخ دینے کے بعد بہت شکریہ رضا عبد مصطفیٰ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے صدر موکر نے الیکشن کے لیے چھے نومبر کی تاریخ تجویز کر دی صدر موکر کا چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کو خط صدر موکر نے نو اگست کو وزیراعظم کے مشورے پر قومی اسمبلی کو تحلیل کیا صدر موکر کے مطابق عام انتخابات چھے نومبر دوہزار تئیس کو ہونے چاہیے اسی حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار زاہد زنگوی صاحب جی سر کہیے گا صدر موکر نے چھے نومبر کی تاریخ تجویز کر دی کیا کہیں گے آپ سلیلا محمد والے